السلام علیکم دوستو یہ وڈیو مجھے رزوان بھائی نے ساتھ کا باہ سے سینڈ کی ہے جو الیکٹریشن کا کام کرتے ہیں میرے گھر میں یہ دنگ کی بام لگا ہوا تھا پہلے جو موٹر لگی ہوئی تھی وہ آم دنگ کی مقبول جو ایک بارہ دو ایچ پی کی موٹر لگی ہوئی تھی تو وہ جار سے پانچ جمپیر تک لیتی تھی اس کا بل بھی کافی زیادہ تھا تھا دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ لائٹ کافی زیادہ پہلے بند ہوتی تھی تو اس دوران پانی کا بڑا مسئلہ بنتا تھا کیونکہ وٹس پلائی کا پانی کی بھی بے ٹائم ہی آتا ہے اس وقت لائٹ نہیں ہوتی تھی میرے گار میں چھوٹا سا سلو سیٹپ لگا ہوا ہے ہم چائنگ کی موٹر پہ تو میرے پاس یہ موٹر پڑی ہوئی تھی اپنا ایرکولر والی اس کو میں نے لکڑی کے سٹینڈ پہ لگا دیا اور اس کے ساتھ جو پولی لگائی ہوئی ہے وہ واشنگ شین والی پولی ہے اس کا سائز گناہ کے لگا دیا اور یہ اس وقت لے رہی ہے جب یہ نیچے والے پانی جاتا ہے نیچے والے ٹائنک میں اندرڈ والے ٹائنک میں تو اس وقت یہ لے رہی ہوتی صرف اپنا ٹائنٹ سیپ سے ٹائنٹ سیون تک لے رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ میں نے یہ اوبر لوڈ لگائی ہوئی ہے یہ پہلے لیتی تھی اپنا ایسے اوبر لوڈ پانچ امپیر پہ سنس کرتی ہے تو اس کو میں نے یہ جو وائریں اس کی پانچ ٹرنیں دی ہوئی ہیں کہ فانچ ڈرنیں دی ہیں تو جب موتر ایک امپیر لے گئی تو یہ اس کو پانچ امپیر سنس کریں گئی اور جب چھ امپیر ہوں گے تو یہ اس کو پانچ امپیر پہ سکتی ہوگا اس میں پانچ امپیر پہ سکتی ہوگا ہے پھر میں ان تھی آپ کی زیادہ آئی ہو سکتی ہے اس کیلئے میں نے یہ ساتھ اوبر لوڈ کی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بجھری پہ چلئے پھر بھی کاثر بچت ہوجاتی ہے اور پہ بھی چل جاتی ہے دوسری موٹر بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے لیکن میں نے اتار کر رکھی ہوئی ہے میں اس لئے کبھی یہ جل گئی تو پھر وہ لگاؤں گا لیکن یہ ہے کہ یہ بہت اچھا ٹائم نکال رہی ہے اور سولر پہ بھی ٹھیک چل دی ہے بجلی پہ بھی ٹھیک چل دی ہے تین چار گھنٹے صبح سالہ دن چلتی ہے تو اس لحاظ سے دوسری موٹر کا حساب لگائیں تو یہ کام کرانکشن زیم کرتی اور بل کے بھی کافی پچھت ہو جاتی ہے